بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو چودری مجاہد یاسین فرم لاہور ریال اسٹیٹ پلاس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹریپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے آپ مجھے ریگلر کال کر سکتے ہیں اس ایم ایس کر سکتے ہیں ویٹس ایپ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ میرا پریفٹ ہوتا ہے ہمیشہ تاکہ آپ سے فری بات ہو سکے کھل کے بات ہو سکے اب جب بھی کال کرتے ہیں میں ویٹس ایپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹرائی پہ لکھیا کریں تاکہ آپ کو کوئی خدشہ بھی نارباد کھل کے ہو سکے ڈی ایچے لاہور گجرہ والا ملتان بہارپور سے ہم آتھرائیس جیلر ہیں ڈی ایچے لاہور میں پندرہ سال سے سپوٹلیس ہماری ٹریڈنگ ہے ہم ڈی ایچے لاہور کے دوزار پانچ سے آتھرائیس جیلر ہیں بیری ایٹون کا میں پہلا آتھرائیس جیلر تھا نیول انکریج گوادر جو کہ نیوی کا گروپ ہے اس میں بھی ہم آتھرائیس جیلر ہیں تو چار ڈی ایچے میں ہم آتھرائیس جیلر ہیں اور اس کے علاوہ ہم نیول انکریج گوادر اور بیری ایٹون اور بہت سے دوسرے پروجیکٹ میں بھی ہم آتھرائیس جیلر ہیں لاہور میں ہمارا آفیس ہے مین بولیورڈ فیس سکس پہ ڈی ایچے کا ہیڈ آفیس ہے اس کے ساتھ ہمارا آفیس ہے ایم بی فورٹی سکس میل بولیورٹ ڈی ایچ اے لاہور فیس سکس اگزیکٹ اڈریس ہے میں نے دو دن پہلے اور دو ویک پہلے دو ویڈیو شیئر کیے تھے جس میں میں نے اپنا گیس ورک یوز کیا تھا آج ڈی ایچ اے بھالپر کے بارے میں کچھ افیشل چیزیں جو ہیں وہ نئی ہمارے نارڈج میں آئی ہیں پی ڈی صاحب نے میٹنگ کی تھی ڈیلر سے آفریس ڈیلر سے اور انہوں نے یہ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پہلے میں اس کو مخصر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ چھوٹا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہی دیکھ لیں اگر کسی کو ڈیٹیل انفرمیشن چاہیے تو پھر وہ باقی کا بھی پورا ویڈیو سن لیں لیکن میں شارٹ جو ہے وہ نوٹ شروع میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جو ٹائم کسی کے پاس کام ہے تو وہ اس کو ساری انفرمیشن بیسک مل جائے ڈیٹیلز کسی نے چاہیے تو کسی کو چاہیے تو وہ پورا ویڈیو باچ کر لیں شارٹ میں یہ ہے جی کتیس تاریخ کو بیلٹ ہونے جا رہا ہے ڈی ایچ اے بہاورپور کا فرسٹ بیلٹ ہوگا اپریل میں سیکنڈ بیلٹ ہوگا جو اس فائل میں اس بیلٹ میں رہ جائیں گی وہ اپریل میں بیلٹ ہوں گی لیکن اکتیس جنوری کو جو ہے نفس بیلٹ ہوگا اس بیلٹ میں انسٹالمنٹ کے پلوٹ شامل ہوں گے اور لینڈ کی فائلز شامل ہوں گی دونوں ہی جو فائلز انسٹالمنٹ کی ہیں اگر کسی کی چھے یا اس سے زیادہ قسطیں پیڑ ہیں تو وہ بیلٹ میں اس کو ریزلٹ جو ہے وہ اکتیس تاریخ کو ڈی ایچ اے بہاورپور ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ ملے گا یا ان کی ایپ جو ہے وہ انہوں نے ڈیزائن کی ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل پلے سے تو اس پہ بھی وہ اپ ڈیٹ کریں گے تو بیسیکلی جن کی انسٹالمنٹ کی فائل جو ہیں وہ پانچ یا اس سے کم کسطیں ہیں وہ بھی بیلٹ میں چلی جائیں گی تو اس سے کم یہ فائلز ہیں جن کی پانچ سے کم کسطیں مطلب پیڈ ہیں تو وہ جب وہ پوری پی کر دیں گے اپنی کسطیں تو وہ فوری طور پر کہ ان کا بھی ریزلٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گا لیکن جس کی پانچ یا اس سے زیادہ یعنی چھے یا اس سے زیادہ کسطیں پیڈ ہیں اس کو ریزلٹ ابھی کتیس چنوڑی کو مل جائے گا اگر اس کی کسطیں شاوٹ بھی ہیں تو اس کو ریزلٹ بیلٹ میں مل جائے گا کانگریشلیشنز ٹو آل دی ہولڈرز میں نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے وہ یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں لاس ویڈیوز میں کہ کون سے بلاک انڈر ڈیویلپمنٹ ہیں اے بی سی ڈی انڈر ڈیویلپمنٹ ہیں جو لیٹسٹ ٹیلز آئی ہیں وہ میں آپ سے بھی شیئر کر دیتا ہوں لیکن مقصر یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ فل کانفیڈنس رکھیں کہ اکتیس تاریخ کو بیلٹ ہونے جا رہا ہے اور بیلٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسنٹ جو پلاٹ ہولڈرز جو فائل ہولڈرز ہیں لینڈ والے اور انسٹالمنٹ والے ملا کے ان کو جو ہے سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسنٹ بندوں کو پلاٹ نمبر جو ڈیویلپ ہو رہے ہیں سیکٹر ان میں ملیں گے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی پوسیشن جو ہے وہ مارچ سے شروع ہو جائے گی جو پلاٹ انڈر ڈیویلپمنٹ ہیں کرنٹلی یہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسنٹ ان کو ڈی ایچ ای پوسیشن دینا شروع کر دے گا اسی سال مارچ کے اندر وہ آکے اپنے مکان کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن شروع کر سکتے ہیں ڈی ایچ ای جو ہے آپ کو ٹیمپریری لی وہاں پہ جنریٹر کے ذریعے اپنے خرچے پہ الیکٹرسٹی پروائیڈ کرے گا آپ جب تک کنسٹرکشن کمپلیٹ کریں گے پورا بلوک فل کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے ابھی بھی ان میں کافی سارا کام ہو چکا ہوا ہے اے بی سی بلوک میں جو ہے وہ پوسیشن دے دی جائے گی ویلاز کی بھی اور پلاتوں کی بھی اگر آپ نے کسٹرکشن شروع کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں فردر اب ڈیٹیلز میں سارا جاتا ہوں یہ بیسک انفرمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی آپ کو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ میں مہینوں سے ہفتوں سے نہیں مہینوں سے بلکہ سالوں سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فائل لیں فوری تو آپ اس کی ممبرشپ پہ کیا کریں تاکہ وہ بلکیشن بن جائے اور بیلٹ میں وہ شامل ہو سکے تو ابھی بھی اگر کسی کی رہتی ہے ممبرشپ تو وہ پے کرے آپ کا اگر انٹیمیشن لیٹر ایشو ہو چکا ہے تو آپ کو اس کی جو ہے نا ممبرشپی ہے سون اس پاسیبل پے کرنی چاہیے ابھی بھی اگر نہیں پے کی تو موسٹ لیکلی وہ بیلٹ میں چلے جائیں گے اگر نہیں بھی گئے تو فیز ون کی ہی بیلٹ سیکنڈ جو ہے اپرل میں ہوگا اس میں چلے جائیں گے آپ اس کو پے کر دیں یہاں پہ یہ بھی بیان کرتا جاؤں کہ سیکٹر اے بی سی جو ہیں یہ ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ فولی ڈیویلپٹ ہوں گے ریڈی فور کنسٹرکشن ہوں گے جو سیکٹر جو آگے ٹوٹل دس سیکٹر ٹی اچ اے بھالپور میں ہوں گے جو فردر سیکٹرز آ رہے ہیں وہ موسٹ لائکلی گھرنٹیڈ نہیں ہے بہت زیادہ ہائی پروبیبلٹی ہے کہ وہ کرنٹ اے بی سی سے بہت زیادہ پرائیم لوکیشن پہ ہیں یعنی کہ ان کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہ پرائیم لوکیشن ہوگی ان کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ ڈیویلپٹ ہوں گے تو یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا بیلٹ میں خدا نہ خاصتہ نہیں بھی جاتا تو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے you will be still in a very very good position ڈی اچ اے بھالپور کا جو لینڈ انہوں نے نیکوائر کیا ہوا ہے فردر سیکٹر کے لیے وہ بہت پرائیم ایریے میں فال کرتا ہے اب ڈیٹیلز پہ آ جاتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ ویڈیو میرے لمبے ہو جاتے ہیں پھر لوگ اتراز کرتے ہیں کئی جو جن کو ہولڈنگ نہیں ہوتی وہ تو کہتے ہیں کہ جی شارٹ ویڈیو دیں ہمیں پتا چلے ہیں ہمیں کیا بائے کرنا سل کرنا ہے کئیوں کے پاس گھنٹا گھنٹا میرا ویڈیو باز کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن جن کے پاس ہولڈنگ ہوتی ہے وہ میرا ایک لفظ جو ہے وہ پورا سنتے ہیں پورا ویڈیو سنتے ہیں آدھے گھنٹے کا ہو پونے گھنٹے کا ہو دیر گھنٹے کا ہو تو یہ جو ہے نا یہاں تک جو ہے نا آپ کو بیسک انفرمیشن اب مل گئی ہے میں اب فردر ڈیٹیلز میں جاتا ہوں بیسیکلی جو کرنٹلی جو ہے ڈی ایچے کے سیکٹر اے بی اور سی جو ہے وہ انڈر ڈیویلپمنٹ ہیں اے جو ہے اس کو دو سو پچاس فٹ چوڑا جو ہے جناب لیور لگتا ہے اور اقبال ایوینیو لگتا ہے وہ بھی دو سو پچاس فٹ چوڑا ہے اور اباسی ایوینیو لگتا ہے جو ایک سو پچاس فٹ چوڑا ہے بی جو ہے یہ بیسیکلی اس کو بھی جناب ایوینیو لگتا ہے دو سو پچاس فٹ چوڑا ہے اقبال ایوینیو بھی دو سو پچاس فٹ چوڑا رباسی ایوینیو تو ایک سو پچاس فٹ چوڑا ہے اس کو ایدی ایوینیو بھی لگتا ہے وہ بھی ایک سو پچاس فٹ چوڑا ہے تو بیسیکلی سارے سیکٹر جو ہے نا سیکٹر سی جو ہے یہ بھی دو سو پچاس فٹ چوڑا اکبال ایوینیو اس کو لگتا ہے رباسی ایوینیو اس کو جو ہے نا دوسری سائٹ سے لگتا ہے ایک سو پچاس فٹ چوڑا وہ ہے ایدی ایوینیو بھی ایک سو پچاس فٹ چوڑا لگتا ہے یعنی کہ یہ سیکٹر سارے سر بلاکوں میں اگر آپ کے پلوٹ آتے ہیں تو آپ کے بہت بڑے بڑے جو ہیں نا روڈ پر پلوٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہیں جیسا میں نے لاس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ مینیمم ریٹ جو ہے جو کسی بھی بلاک کا ہوگا ان بلاکوں میں کوئی ویک پوزیشن ہے ہی نہیں آپ کو برا پلوٹ نکل ہی نہیں سکتا لیکن میں پھر بھی اتیار طرح کہتا ہوں کہ دی ویسٹ پرائیس جو ہوگی وہ پینتیس لاکھ سے سٹارٹ ہوگی اور بیسٹ پرائیس جو ہے وہ پچپن لاکھ کا بھی پلوٹ ویڈاو ڈویلیمنٹ چارجز ہوگا اوفیشیل ڈویلیمنٹ چارجز کی اماؤنٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے بہت اچھی ہے دس ملہ پہ صرف بارہ لاکھ ٹویلیمنٹ چارجز لگائے گئے ہیں کنال کے اوپر بائیس لاکھ ٹویلیمنٹ چارجز ہوں گے دس ملہ کو بہت اچھے چارجز ملے ہیں لاہور میں دوسری جگہ پہ جو ہے نا دس ملہ کے ڈویلیمنٹ چارجز زیادہ ہیں یہ بہت اچھی فیور ملی ہے دس ملہ کے ہولڈرز کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آگے پانچ ملہ جو انسٹالمنٹ کے پانچ ملہ آٹھ ملہ اور آہ یہ ریزیڈنشل اور فارم آفسس کے جو ہے نا یہ آہ فیو منس میں جو ہے نا ڈی ایچ اے جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے آہ انسٹالمنٹ کے اوپر تو ان کے بھی جو ہے نا ڈویلیمنٹ چارجز جو ہے نا کم ہوں گے اسی طرح جو ہے نا یہ افیشل ہے اب کے دس ملہ کے بارہ لاکھ ڈویلیمنٹ چارجز ہوں گے کنار کے بائیس لاکھ ڈویلیمنٹ چارجز ہوں گے یہ افیشل اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اچھا اب بات ہو رہی تھی کہ سیکٹر اے میں جو ہے جو ٹوٹل پلوٹس ہیں وہ تقریباً پندرہ سو ہیں کمشل پلوٹس جو ہیں اس میں تین سو تئیس ہیں ٹوٹل ایڈیا جو اے بلوک کا بنتا ہے وہ تین سو بنویں اکڑ بنتا ہے سیکٹر بی میں ٹوٹل پلوٹس جو ہیں وہ سولہ سو بتیس ہیں کمشل پلوٹس میں جو ہے دو سو سنتیس ہیں ٹوٹل ایڈیا جو اس بلوک کا بنتا ہے وہ چار سو اننیس اکڑ بنتا ہے سیکٹر سی میں ٹوٹل آہ کافی زیادہ پلوٹس ہیں چھوٹے پلوٹس چکے ہیں اس میں اس میں سیکٹر سی میں جو ہے دوزار سات سو دس پلوٹ ہیں ریزیڈنشل اور کمیشل پلوٹ ہیں تین سو ترانوے آ ایریا جو ہے دو سو اسی ایک کڑ بنتا ہے ٹوٹل جو ہے آ سارے جو سیکٹر ملا کے ہوں گے وہ دس سیکٹر ہوں گے سارے جو دو کنال کے پلوٹ ہیں وہ ہمارے اے بلوک میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی سب سے پرائیم بلوک جو ڈی اچ اے بھالپور میں ہو گا فور لانگ ٹائم ٹو کم وہ اے بلوک ہوگا اس میں جو ہے بہت سارے پلس ہیں اس بلوک میں آہ ٹیم پارک اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ خاص طور پر اس کے سارے مجورٹی پلوٹ اس میں جو ہے اس میں کنال کے بھی ہیں لیکن مجورٹی سارے ہی جو دو کنال کے پلوٹ ایشیڈ ہیں ڈی اچ اے بھالپور میں آج تک وہ جو ہیں وہ اے بلوک میں ملیں گے یو ہیٹا لاتو دو کنال والا ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے دو کلو مٹھائی بیج لی ہیں دوسروں نے ایک کلو بیج لی تھے ٹھیک ہے اچھا ایک کنال کے جو پلوٹ ہیں وہ آپ کے سیکٹر اے بی ڈی اور ایف میں آئیں گے ٹھیک ہے اے بی اور سی آر ایڈ انٹر ڈیویلیمنٹ میں ہیں ڈی اور ایف جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ آگے جو سٹارٹ ہونی ہے ڈی میں جو ہے ویلیس کا ایریا تو ڈیویلیپ ہو رہا ہے لیکن ای اور ایف میں ابھی ڈیویلیمنٹ بہت جلدی شروع شروع ہونے والی ہے فس پوارٹر میں ہی شروع ہو جائے گی ای اور ایف میں بھی تو ایک کنال کے پلوٹ جو اے بی میں ہیں ان کو تو فوری طور پر پسیشن مل جائے گی لیکن جو ڈی اور ایف میں ہیں ان کو پسیشن تھوڑی دیر بعد ملے گی بلوک وائز پسیشن جیسا میں نے پہلے بھی دو ویڈیو جو لاسٹ میں نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں ان میں میں نے آپ کو اپنا گیس لگا کے بتایا تھا اب یہ افیشل ہے کہ ڈی ایچ اے بھالپور میں بلوک وائز پسیشن آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی سٹارٹنگ فرم مارچ جو ہے نا سارے جو باقی سیکٹرز ہیں ان کا بھی میپ جو ہے موس لائکلی مارچ کے انڈ تک آ جائے گا باقی ساتھ سیکٹرز کا بھی تین سیکٹرز کا میپ جو ہے وہ آپ کو ریلیس کر دیا جائے گا تھائٹی فرس کو اور باقی جو ہے سارے سیکٹرز کا میپ جو ہے دس سیکٹر ٹوٹل جو ہے ان کا موس لائکلی جو ہے وہ مارچ دوزار انیس تک جو ہے آپ کو مل جائے گا سیکٹر ایف جو ہے اس میں جو ہے وہ ای اور ایف میں جلدی شروع ہوگی دس ملہ کے پلوڈ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ سیکٹر سی اور ای میں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سیکٹر ڈی میں جو ہے موس لی یہ ویلاز ہوں گے کچھ ریزیڈنشل پلوٹ پیس میں ہوں گے چھوٹے سائز کے آہ کمشل پلوٹ آپ کے کسی بھی سیکٹر میں جا سکتے ہیں لیکن ابھی جو کرنٹلی فائل ہولڈرز ہیں سارے کمشل والے ان کو ڈیویلپڈ بلوکس میں سب کو پلوٹ ملنے جا رہے ہیں سیکٹر اے بی اور سی میں تو آپ کے لیے بھی دو کلو کا ڈبہ ڈیو ہے سر سب جو ہولڈر ہیں کمشل پلوٹوں والے آپ کو بھی ڈیویلپڈ پلوٹ مل رہے ہیں ریڈی فور کنسٹرکشن وہاں پہ شروع کریں ڈیلر ویلر آکے وہاں پہ گسنا شروع کریں اگلا بیلٹ جیسے میں نے کہا ہے کہ اپریل میں ہوگا سیکنڈ بیلٹ جو کے فائلیں اس بیلٹ میں رہ جائیں گی فرض کیا جو ہے نئی فائلیں جو لگتی ہیں وہ فیز ون کی ہوں گی لیکن اس کا بیلٹ سیکنڈ جو ہے وہ اپریل میں ہوگا اور وہ جو ہے موسٹ لائکلی اگلے سیکٹرز میں پلوٹن کو ملیں گے جو بھی ڈیویلپٹ نہیں ہے لیکن وہ ڈیویلپٹ نہیں ہے پر ان کی جو ہے لوکیشن جو ہے وہ پرائم ہے بیسیکلی گرنٹ بلا کر وہ شہر سے زیادہ نزدیک ہوں گے موسٹ لائکلی ہے گرنٹیڈ نہیں ہے چیزیں میں بالکل سیدھی سیدھی کہتا ہوں آہ میں نے پہلے وجہ سے کہا ہے کہ ڈی ایچ اے کبھی بھی کسی چیز کو کوچھ چینج کر سکتا ہے ہم گیس ورڈ کرتے ہیں لیکن کئی مرتبہ وہ صحیح ہوتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو ابھی یہ افیشل انفرمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ دس سیکٹر ہوں گے ان کے جو ہیں اگزیکٹ نمبر جو پلوٹس کنال کے جو بیلٹ ہونے جا رہے ہیں ان کا مجھے آہ جو ہے وہ ابھی نمبر اگزیکٹ جو ہے وہ نہیں ملا کہ ٹوٹل نئے جو انڈر نمبر جو موسٹ ریسنٹ ایشو ہوا ہے لوری ایسٹیٹ کے کلائنٹس کا وہ ففٹی فور او فور نمبر تک جو ہے وہ ہمیں نظر آئے ہیں پانچ ہزار چار سو سے اوپر جو ہے یعنی کہ ابھی یہ الوکیشن ایشو ہو چکے ہیں تو اٹ مینز کے پلوٹ جو ہے اس میں دس ملے بھی کچھ ہو سکتے ہیں کچھ کنال کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ رفلی جو ہے دس سیکٹر میں جو ابھی تک جو نمبر نظر آ رہا ہے دس ملے اور کنال کی فائلین لینڈ والی ملاکے کو پانچ ہزار چار سو سے اوپر ہیں لیکن جو ہے اگزیکٹ نمبر میں بھی آپ کو یہ نہیں دے سکتا میرے پاس اوفیشلی وہ ویلیبل نہیں ہے پرائسیز کا میں نے لاس تو دو جو ویڈیو چھوڑے تھے ان میں میں نے آپ کو کہا تک مینیمم 35 میکسیمم 55 جو پرائس میں نے آپ کو دی تھی فائلز جو بچ جائیں گی نئی وہ میں نے کہا تھا 30 پلس میں جائیں گی انشاءاللہ طرح کیونکہ پراٹوں کا ریٹ جب بڑے گا تو فائلوں کا آٹومیٹکلی بڑے گا چاہے وہ جو نئی بھی آنی ہیں لیفٹ آور جو فائل ہیں جو نئی ابھی ایشو ہو رہی ہیں ان کا بھی ریٹ جنرلی جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا 30 پلس میں چلا جائے گا جو ہے تو ٹاف ٹائم ایز اوور ایک نیا ایرا سٹارڈ ہو رہا ہے ٹی اچھ ای بالپور میں اس میں جو ہے لیسنٹلی جو ڈی اچھ ای نے بہت اچھے سٹیپ کیے تھے میں نے جیسے لاس وڈی میں بھی کہا تھا کہ آتشبازی کی ایونٹ تھی اور پھر میوزیکل کنسٹ کرایا لوگ لوکل لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا اس میں انوالو کیا ہے اب آفس وہاں پہ موو ہو رہا ہے آپ کی جو ہے ڈیلی بیسس پہ آہ شہر سے کوسٹر سروس جو ہے وہ ڈی اچھ اے بہاول پر شروع کر رہا ہے جس میں وہ آپ کو جو ہے شہر میں کسی نے بھی وزٹ کرنی ہو سائٹ وزٹ کرنی ہو ڈی اچھ اے بالپور کی تو وہ جو ہے وہ کروائیں گے بلکہ اس کے علاوہ جو نیر بائی بڑے شہر ہیں رحمی آرخان ادھر ادھر سے تو وہاں سے بھی جو وہ یہ کوسٹر جو ہے نا وہ آہ سکیجول کر کے چلایا کریں گے وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے ہفتے میں وہ ہارا روز بھی ہو سکتی ہے وہ وہاں سے جو ہے نا ٹرانسپورٹ فری آف کاسٹ لوگوں کو کریں گے اگر کسی نے وہاں سے فرس کیا رحمی آرخان سے کوئی بندہ ڈی اچھ اے بالپور کو وزٹ کرنا چاہتا ہے سائٹ کی فری آف کاسٹ وہ ڈی اچھ اے کی کوسٹر جو ہیں وہاں سے لے کے آئیں گے اور چھوڑ کے آئیں گی وہ اسی سروس شروع کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں نا ان کو اویرنیس ہو کہ بالپور میں کتنا کام آن گراؤنڈ ہو رہا ہے اور کیسا یہ بن رہا ہے اور کتنا چاہ یہ پروجیکٹ ہے ڈی اچھ بالپور کی منجمنٹ بہت زیادہ اس پہ افٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت بڑی کمپین جو ہے وہ ڈیزائن کی ہے ٹی وی پہ ریڈیو پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت ہیوی قسم کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کمپین شروع ہو رہی ہے جو کہ بیسیکلی تو سب کو فائدہ دے گی لیکن وہ مینلی ٹارگیٹڈ جو ہے وہ شاید جو نئے ان کے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ کے ریزیڈنشل پلوٹ لانچ کرنے ہے اس کے لیے تیاری ہوگی اور انہوں نے ویلاز پی جو یہ سوری ویلاز کہہ رہا ہوں فارم ہاؤس جو ہیں یہ بھی بڑے بجٹ کے لوگوں کے لیے اسٹالمنٹ پہ آفر کرنے ہیں یہ پانچ مرلہ آٹھ مرلہ پلوٹ اور فارم آسس پلوٹ جو ہیں یہ اسٹالمنٹ پہ آپ کو موسٹ لیکلی اپرل میں جو ہے وہ نظر آئیں گے تو یہ اس سے پہلے جو میڈیا کمپین لانچ ہو رہی ہے یہ سارے کرنٹ ہولڈرز کو لینڈ والوں کو اسٹالمنٹ والوں کو بھی فائدہ دیں گے اور فیوچر میں بھی جو بکنگ کرنے جا رہے ہیں اس کی بیس پہ لوگ بکنگ کریں گے پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ یا میں یہ کلیر کر دوں اکثر لوگ کہتے ہیں جی ڈی ایچے نے لوٹ لیا اپلیکیشنز اتنی ڈالی تھی میرے ضائع ہو گیا ڈی ایچے پیسے کٹھے کر رہا ہے اتنے کروڑ کر لیا اتنے عرب بھی بنا بیٹھے بیٹھے وہ کروڑوں کو عرب بھی بنا دیتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈی ایچے اپنے گھرتوں نہیں لے کے جا رہا کوئی بندہ وہاں پہ گھرتوں نہیں لے کے جا رہا وہ جو پیسہ کٹھا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ہی ڈی ایچے پر لگ رہا ہے ابھی ڈی ایچے نے یہ تین بلوک جو ڈی ایچے کیے کہاں سے کی ہیں یہ اسی طرح کے پیسے سے کی ہیں آپ سے ڈی ایچے تین سے چار ماہ پہل آگے تک ڈی ایچے چارجز کا ایک پیسہ نہیں مانگ رہا بہت جلدی بھی بیلٹ سے جو ہے نا آپ کو پہلی کسٹوں دینی پڑے کی ڈی ایچے چارجز کی جو کہ دس ملے کے بارہ لاکھ ہیں اور کنال کے بائیس لاکھ ہیں تین سال میں یہ کسٹوں میں دینا ہوگا پہلی کسٹ آپ کی چار مینے سے پہلے نہیں مانگے گا ڈی ایچے پیسہ کہاں سے آنا تھا یہ پیسہ وہی ہے جو ڈی ایچے آپ کی جو اسٹالمنٹ کی فیسوں سے کٹھا کرتا ہے وہ آپ پہ ہی لگاتا ہے وہ ڈی ایچے بھالپور ہو ڈی ایچے ملتان ہو ڈی ایچے گجرہ والا ہو یہ سارے پیسے جو بیلٹ کے اس طرح کی اپلیکیشن اسٹالمنٹ کی جو کٹھے ہوتے ہیں یہ جو لاٹری ہم سب لوگ کھیلتے ہیں ہم سارے کھیلتے ہیں لوز ہو جائیں تو سارا الزام جو ہے وہ ڈی ایچے پہ لگا دیتے ہیں میں میری جیسے بندے پہ لگا دیتے ہیں وہ پمپ نہیں کر رہا ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوتاً کہ انسٹالمنٹ میں دی ایچے کے پلوٹ پہ کبھی بندہ لوز نہیں کرتا ممنٹ پیسے اچھے بنتے ہیں بہت کم کیسز میں ہوتا ہے جیسے اس میں بالپور میں ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے گین نہیں کیا لیکن مجاورٹی جو ڈی ایچ اے کے انسٹالمنٹ کے اپلائیٹ ہیں وہ کبھی لوز نہیں کرتے وہ گین ہی کرتے رہتے ہیں تو وہ لوگ دو دو تین تین پانچ پانچ دس دس سو سو تک اپلائی کرتے ہیں پھر جب نہیں نکلتا وہ پانچ پانچ ہزار دس سات ہزار دس ہزار لوز کرتے تو ڈی ایچ اے کو گالیاں نکالتے ہو مجھے بھی ساتھ نکالتے ہیں بھائی یہ پیسے جو ہیں یہ کوئی بندہ گار پہ نہیں لے کے جاتا یہ آپ کے پروجیکٹ میں ہی لگتے ہیں جیسے یہ ڈی ایچ اے بحالپور میں لگ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں یہ بہت ضروری پوائنٹ تھا میں کلیر کرنا چاہتا تھا آپ کو لوگ ہمیں بہت بات میں ازام دیتے ہیں کہ ہم ڈی ایچ اے کی فیور کر رہے ہیں ہم بالکل میرا فرض بھی بنتا ہے میں ڈی ایچ اے کا ایتھو رجلہ رہا ہوں میں میکسیمم اس کو اس کے پوزیٹیو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کروں لیکن آپ کو پتا ہے میں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ دونوں ہی جو ہے وہ بیلنس رکھا جا سکے جو ہے نا جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز بتاتے ہیں جو بری ہے وہ بری بتاتے ہیں دونوں چیزوں کو آپ کو کلیر کرتے ہیں اچھا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ فری کوس سروس جو ہے وہ سٹی سے ڈی ایچ اے تک چلے گی وہ آپ کو فری آن سائٹ ویزٹ کرائے گی کوس سروس کے ذریعے یہ سہولت دیں گے وہ آپ کو دوسرے شہروں سے بھی وہ چلے گی جیپ ریلی جو ہے وہ ہوتی ہے چولستان جیپ ریلی جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایونٹ اب بن چکی ہے ورڈ وائی لیول کی ایونٹ بن چکی ہے اس کی مین سیرمنی جو ہے وہ جو سٹارنگ سیرمنی جو وہ جو مین سیرمنی اس کی ہوتی ہے وہ ڈی ایچ اے بھالپور کی سائٹ پہ ہوگی تو اس سے کافی میڈیا اس کو وہ بھی ملتا ہے اور ملے گا اور یہ بڑی اچھی ایونٹ ہے لوگوں کے مطلب وہاں پہ جو ہے نا مشہوری ہوتی ہے ڈی ایچ اے بھالپور کی جو وہاں پہ اتنی بڑی ایونٹ ہوتی ہے یہ بہت بڑی ایونٹ کی نہیں جاتی ہے اس ایریے کے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے آہ ڈیلرز کی ریٹنگ کے لیے ڈی ایچ اے نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے کہ آپ جب کو فائل ٹرانسفر کراتے ہیں تو آپ کو ڈی ایچ اے آپشن دیتا ہے کہ ڈیلر کو ریٹ کریں کہ اس نے آپ کو کیسی سروس دی یہ سروس جو ہے آپ لاہوری اسٹیٹ کا جب بھی کوئی آپ ٹرانسفر کروائیں تو کائنلی یہ فارم ضرور فل کیا کریں ہمیں اچھی سے اچھی ریٹنگ دیں تاکہ رکیٹ نشن ملے ہمیں میکسیمم اور دوسری یہ ڈی ایچ اے نے یہ بھی شروع کر رہا ہے کہ ڈی ایچ اے جو ہے نا ڈیلر کی جو ہے آہ اس کی کیا لفظ اس کے لیے میں یوز کروں اس کی سسٹین ابلٹی یا اس کی اس کے آفس کی کیا کوالٹی ہے اس کا سٹاف کتنا ہے آہ یہ چیزوں کی بھی کیٹیگری کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس قسم کی فنانشل بیکنگ کے ڈیلر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جو بائنگ اور سیلنگ کا ڈیسین ہو وہ پروپر کراؤنڈز پہ آپ اس کو بیس کریں اچھا قدم ہے یہ دونوں قدم جو ہے نا یہ بھی ڈی ایچ اے نے آہ فیر جو ہے نا آپ کو ڈیل ملے ڈیلر صاحب کو اچھے سے اچھے ڈیلر آپ کو جو ہے نا سروس پروائیڈ کر سکیں اور جو اچھے پروائیڈ کر سکتے ہیں ان کو بینیفٹ بھی ہو یہ ریٹنگ سسٹم ڈی ایچ اے بہالپور نے شروع کیا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو ڈی ایچ اے بہالپور پوچھے ریٹنگ کا تو آپ نے ضرور لاہوری اسٹیٹ کا مینشن کرنا ہے اگر نہ بھی کریں کہیں جی نکالیں ہمیں لاہوری اسٹیٹ کو جو ہے نا اچھے مارکس دینے ہیں تو آپ یہ بھی کائنلی یاد رکھا کریں جو اکسہ پارٹ یہ بہت امپورٹن چیز ہے اگر آپ اچھی ریٹنگ دیں گے تو ہمیں زیادہ بزنس ملے گا اور جو اچھا کام کرے گا اچھا بزنس ملنا چاہیے چاہے وہ میرا کمپیٹیشن ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ میں نے ساری چیزیں کور کر لی ہیں آپ کو جو ہے اس میں مین چیزیں جو ہے بتا دوں جو اس وقت ڈی ایچ اے میں پلینڈ ہیں یا جن پہ ابھی کام شروع ہو گیا ہے یا ہوگا ہونے والا ہے بہت ہی جلد فرس کوارٹر کے اندر اندر ان میں ڈی اے چے کے جو ہے نا چیم پارٹ پہ کام شروع ہو رہا ہے ڈی اے چے کا office complex ہے چھے story کا اس پہ کام شروع ہو رہا ہے ڈی اے چے club پہ کام شروع ہو رہا ہے ڈی اے چے shopping mall پہ کام شروع ہو رہا ہے ڈی اے چے کی موسکے ڈیزائن جو ہیں وہ فائنل کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے کام شروع ہو جائے ۔ان ڈی یوں جو ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی یہاں پہ کیمپس بنایا ہے گی نیمل کا کیمپس ہوگا اور ہاؤسپٹلز میں جو ہے وہ شاکت خانم بغیرہ اور دوسری بھی میڈیکل فسلٹیس جو ہیں اس میں آ رہی ہیں ان کے مدبوں ایم ایو سائن ہو چکے ہیں پسیشن یارو آ رہی ہے اور کیا چاہیے اب اس کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے موجھیں موجھیں آپ بھی مارے میں بھی مارتا ہوں اچھا اچھا ٹائم ہو جائے میں کہ راکٹ راکٹ ہے لہت دو دفعہ راکٹ پہلے بھی لانچ کیا تھا یہ اب صحیح راکٹ لانچ میں جا رہا ہے انشاءاللہ تلہ یہ آپ کچھ ہی ریٹرن دے گا کافی زیادہ آپ نے پیشنس اس میں دکھائی ہم سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے فائلیں خریدی ہنڈرز کے حساب سے آپ نے فائلیں لاوری اسٹیٹ کے تھوڑ کری دیں آپ نے اتنا ٹرس کیا اتنا صبر کیا اس کو ہولڈ کیا گوڈ ٹائم اس سٹارٹنگ آئی ایم ریلی ریلی ہیپی کہ ہم سب جو ہیں ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ ڈی ایچ اے بالپور میں آن گراؤنڈ لوگ جو ہیں نا وہ رہنا شروع کریں گے اور بہت ساری پلاس چیزیں جو ہیں نا اس میں ساری پلاس چیزیں جاری ہیں پیور ملٹری کا پروژیکٹ ہے پیور نو پارٹنشپ ایک باڈی ویڈ اینی کائنڈ وان آف تی موسٹ آہ ویل پلینٹ یہ فیز بننے جا رہا ہے ڈی ایچ اے بالپور اس کی کوالٹی جو ہے وہ کسی بھی ڈی ایچ اے سے سب سے اچھی ہے میں چار ڈی ایچ اے میں آترا جیلر ہوں لیکن مجھے یہ بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ان کا ڈیویلومنٹ سٹینڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے ان کے بولے ورڈ سب سے وائیڈ ہیں ان کی سولر لائٹس یہ لگا رہے ہیں آہ گرین اینجین لگا رہے ہیں دو دو ویٹر ٹینک ایک بولاک کو پروائیڈ کر رہے ہیں کہ اناف ویٹر پیش رہے اناف ٹرنکنگ ویٹر آپ کے لیے اویلیبل رہے آہ سکیوٹی کا بہت اچھا ہے باؤنڈری وال اس کی جو ہے وہ فیبریلی میں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے پورے پروجیکٹ کی باؤنڈری وال ہوگی گیٹیڈ کمیونٹی ہوگی اور کیا چاہیے یار اب ایک چیز جب اتنا کچھ ہے تو اب آپ اتنا کانفیڈنس تو اس میں رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو تین سال میں یہی فائل جو آج آپ نے اٹھائیس لاکی لی ہے جو آج کا ریٹ چل رہا ہے یہ فائل تین گناہ ویڈاوڈ ویلمنٹ چارجز تین سے چار گناہ یہ گین کر سکتی تین سال کے اندر اندر جب وہاں پہ گھر بنے ہوں گے جب وہاں پہ ویلاز بنے ہوں گے جب وہاں پہ پلازے بنے ہوں گے تین سال کے اندر وہ وہاں پہ ہوں گے آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں کوئی پرانے ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں آپ کو چیزیں آن گراؤنڈ ڈویلپ ہوتی ہیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ لیٹس اس سے کافی زیادہ آگے پروگریس ہو چکی ہے میں کوشش کروں گا کہ آئی سون منٹ کے اپ ڈیٹ کے لیکن میں مزید کوشش کروں گا مجھے آہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جو منی لگی ہے وہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ میری پیسے لگے ہوتے ہیں میں اس پر محنت کروں دن رات کروں تاکہ یہ آپ کو اچھی ریٹرم دے جو ہے نا مجھے آہ ڈی ایچ اے نے کوئی حصہ نہیں دینا ہوتا نا اس میں پلاؤڈ نہیں ایکسٹرہ دینے ہوتے مجھے اپنی محنت کر کے جو کلائنٹ کو لے کے دیا ہوتا ہے میں اس کی اماؤنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کی گروہ کو میکسیمم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور امانداری سے سارا کچھ کرتے ہیں کچھ بھائی مانی نہیں کرتے یہ جو چیزیں ساری آپ کو کہیں ہیں یہ اب افیسیل ہیں یہ ساری آپ کو میں پچھلے ویڈیوز میں ان افیسلی بتاتا رہا ہوں لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ افیسیل وہی ایسے ہی ہیں انڈر پرسن وہی چیزیں ساری آپ کو اب افیسلی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو واش کرنے کا فردہ جو ڈیٹیلز آئیں وہ میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اگر کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں تو پھر میں وہ آپ کو چھوٹا ہر لیدہ میسے چھوڑ دوں گا آپ کی پیشنس کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج پھر یہ کلمبہ سارا ویڈیو دیکھا ہوپلی آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا اس کی کوئی بائنگ سالنگ کرنی اور پلیز آپ ہمیں یاد رکھیں آپ جب بائنگ کا یا سیلنگ کا ٹائم آتا ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں موقع پہلے دیا کریں ہم اگر آپ کو ریٹ نہ دیں ہم آپ کو سرویس نہ دیں تو وہ آپ کا حق بنتا ہے جہاں پہ مرضی جائیں لیکن آپ کو یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں بھی دوسروں کی طرح موقع دیں اس وقت جو ہے نا یہ نہ کہا کریں کہ جو میرا چاچا فلانا یا تایا فلانا یا فلانا دوست اس میں کام کرتا ہے اس نے لے دی اس نے کر دیا آپ کو جو ہے نا ہمیں خدمت کا موقع دینا چاہیے تاکہ ہمیں بھی جو ہے ریٹرن ملے میرا اتنی ٹیم اتنی محنت کرتی ہے میں خود آپ کے سامنے دن رات تہارہ گھنٹے آپ کی خدمت میں لگا ہوتا ہوں آپ کے ہزاروں لوگوں کے جواب دے رہا ہوتا ہوں وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں ریٹ ہم ڈیلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں دو دفعہ کرتے ہیں اب ہم نے آپ کے لیے اس کی جو ہے نا ڈیلی ویسس پہ کلوزنگ کی پرائیس کی بھی جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کرنی شروع کی ہے تاکہ آپ کو ساری چیز جو ہے وہ اس طرح فیل ہو جیسے میرے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی کلائنٹ ایسا انفارمڈ ہو جیسے کوئی بھی ڈیلر ڈی اچھے میں بیٹھا انفارمڈ ہے تو اب آپ ان ویڈیو کو دیکھے آپ کو ایسا لگتا ہوگا نا کہ آپ کو ہر چیز وہ پتا ہے جو کسی بھی ڈیلر کو شاید نہ پتا ہو تو یہی میرا گور تھا کہ آپ جو بھی ڈیسین کریں ویل انفارمڈ ڈیسین کریں اس پہ سٹینڈ کریں اور اس پہ اگر کوئی آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی ذہن میں رکھیں جب بائنگ سیلنگ ہو تو ہمیں خدمت کا موقع ضرور دیا کریں جو ہے نا دیتی ہیں آر اڈی سارے لوگ لیکن میں پھر بھی جو ہے نا کہنا رمائنڈ کرانا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے آپ کو کہوں گا تو شاید آپ کوئی ایک آدھ بندہ جو ادھر سلپوں نے کہا چانس ہے وہ نہیں ہوگا ہاں اچھی اچھا چانس ہوگا میرے پاس آپ آئیں گے بائنگ سیلنگ کے لیے انشاء اللہ آپ آئیں گے تو آپ کو ڈیسپوائنٹ نہیں کریں گے we get all the business from word of mouth آج تک ہم نے اخبار میں آئے نہیں دیا اور سارا جو ہے نا word of mouth سے آپ کے ریفرنس سے آپ لوگوں کی recommendation سے ایک مندہ دوسرے کو کرتا ہے دوسرے تیسرے کو کرتا ہے ہمارا کام چاہ رہا ہے ہم fastest growing state in ڈی پاکستان ٹھیک ہے پچھلے جب سے ہم نے office کھولا ہے second state بند ہوئیں رول گئیں ہم اللہ کا شکر ہے سب سے fastest growing میں ہیں اور صرف آپ لوگوں کے trust کی وجہ سے اور ہم اس trust کو جو ہے نا بہتر کریں گے کم نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دوست مجاہد یاسین from lahore real state plus nine two three two two four nine two two nine two four number ہے آپ آپ اس پہ وارس ایپ کریں اگر آپ نے کسی ریلیٹیو یا دوست کو میرے گروپ میں انٹر کرنا ہے اور چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے وارس ایپ پہ شیئر کریں اپنے یوٹیوب پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنے میں کوئی آپ کو سٹرائٹ نہیں دوں گا آپ میرا ویڈیو اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے فیس بک پہ جس پہ بھی میرا ویڈیو فریلی شیئر کر سکتے ہیں تینکیو ویڈیو مچ ویڈیو ویڈیو نائس دے اللہ حافظ